بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کیچن ویچ سنہ آج ہم بنا رہے ہیں دیسی چکن کا کورما جس کے لئے میں نے ایک چھوٹا سا چوزا لیا یہ دیکھیں ایک میں نے چھوٹی سی مرگی لیا یہ تقریباً ہاف کجی کی تھی اس سے میں نے وائل کر لیا ہے وائل میں نے ایسے کیا ہے کہ اس میں آدھا چمچ لسن کا پیسا ہوا میں نے ڈال لیا دو گلاس پانی میں نے ایڈ کی ہے اور تقریباً یہ آدھے گھنٹے میں میری چکن گل گئی ہے چکن کی ذرا پہچان ہو تو پھر ہی آپ کو اچھی دیسی چکن ملے گی یہ دیکھیں اس کا کلر بھی بلکل ملیک نہیں ہوا یہ وائٹ ہے اکثر دیسی چکن کالی ہو جاتی ہے لیکن اس طریقے سے اگر آپ پکائیں گے تو وہ کالی نہیں ہوگی اس کے بعد میں نے یہ وائل یہ تقریباً گل گئی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ میں نے ابھی نہیں گلائی کیونکہ پھر یہ کورمے میں بھی اس نے گلنا ہے یہ اس آدمی کیوں رہا ہے اگر آپ لائک کرتے ہیں تو چند قدرے اس کے بھی ایڈ کر لیں لیسن اور ادرہ کا پیسٹ ہے ون ون ٹیبل سپون اس کے بعد یہ کریم ہے کریم ہے ہاف پیالی کریم کی ہے ہاف پیالی یوگرٹ ہے دہی ہی ہے ہاف پیالی ایک بڑی سے میں نے پیاز لی ہے جو میں نے ایسے باریک کاٹ لی ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون زیرہ ہے کالے والا زیرہ لیجئے گا اگر کالا نہ ہو پھر آپ وائٹ بھی لے سکتے ہیں یہ دو سے تین چھوٹی لچی ہے دس کالی میٹسی ہے چار لونگی ہے جائفل اور جاواتری کا پاودر ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں گرم سال ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں پیسا ہوا دنیا ہے اب ہم بناتے ہیں ہاف کپ میں نے گی کا لیا ہے آپ چاہے اگر گی آپ کو سوٹ نہیں کرتا آپ آویل بھی لے سکتے ہیں اس میں میں نے یہ پیاز کٹی ہوئی ڈال دی ہے تیز آنچ پہ ہم اسے فرائی کریں گے بہت زیادہ بلیک ہم نے نہیں کرنا پیاز ہمارا لائٹ گولڈن ہو چکا اس سے زیادہ ہم بلکل بھی کالا نہیں کریں گے اب میں اسے نکال رہی ہوں پیاز ہم نے نکال لیا ہے اسے گی میں ہم کالی میرچے لونگ اور زیرہ ڈال رہے ہیں چھوٹی لچی بھی موں کھول لیجئے گا چھوٹی لچی کا تھوڑا سا ہم اسے گرم کریں گے وہ ہی ایک کپ یہنی کا بچا ہوئا ہے جو سٹوک تھا ہمارا چکن کا وہ اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں گی آنچ ہم تیز رکھیں گے یہ لچی بگیرہ کا اثر نکال آئے اچھی طرح سوری میں آپ کو دکھانا بھول گئی ریڈ چلی کا ون ٹی سپون ہم اس میں ڈال رہے ہیں ٹیسٹ آپ اپنی مرضی کا راکھنے میرچوں کا اب میں اس میں ہلدی ایڈ کر رہی ہوں پیسہ ہوا دنیا ڈال رہے ہیں ابھی اس میں ہم نے نمک ایڈ نہیں کیا اب میں لہسل ادر کا پیسٹ اس میں ڈال رہی ہوں اچھی طرح اسے فرائی کریں گے کالا نہیں ہونے دیں گے ہم اسے مسالہ ہمارا اچھی طرح بن گیا ہے آنچ میں نے نورمل رکھی ہے تقریباً پانچ منٹ ہو گئی ہیں اب اس میں میں چکن ایڈ کر رہی ہوں تقریباً چکن ہمارا گھلا ہوئے اکثر چکن جلدی گھال جاتی ہیں کچھ چکن ایسی ہوتی ہیں دیسی چکن جو کافی ٹائم لیتی ہیں جب ہم اسے لسن ڈال کے وائل کرتے ہیں تو چکن کی سمیل بلکل اس کی ہتم ہو جاتی ہے اب میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں جائیفن جاواتری ہم اینڈ پہ شامل کریں گے اس میں اور گرم سالاوی تقریباً میں پانچ سات منٹ تاک اسے بھونو گی ہاف پیالی دہی میں میں نے یہ پیاز جو فرائی کی ہے وہ میں نے گرینڈ کر لی ہے یہ جگمیل اب ہم چکن فرائی کرنے کے بعد بھوننے کے بعد یہ ڈال رہے ہیں بیچ میں اب پیاز اور دہی ڈالنے کے بعد ہم اسے اور بھونیں گے پاک کا حیال رکھنا ہے کہ چکن زیادہ گلے نہیں کیونکہ اس میں بھی کافی دیرہ آپ کو بنائی کرتے ہوئے لگنی ہے تو اس وجہ سے ہم نے بہت زیادہ اپالتے ہوئے چکن کو نہیں وائل کرنا گلانا اور اس کے بعد اب میں بلکل گی اس نے چھوڑ دیا اس میں گرم سالا تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں ہافٹی سپون جائی فل اور جاویتری ڈال دیا میں نے اب کریم ایڈ کر رہی ہوں اب میں کریم ڈال کے ہم نے زیادہ پکانا نہیں یہ ہافٹی سپون میں اس میں کیوڑا کی ڈال رہی ہوں سمیل کے لیے ہشبو کے لیے کریم ڈال کے ہم نے زیادہ نہیں پکانا پھر کریم کا ٹیسٹ ہتم ہو جائے گا اب میں نے کیوڑا ڈالا پھر اس کے بعد میں پانچ منٹ کے لیے دم لگا رہی ہوں ہلکی آنچ پہ میں دم لگا رہی ہوں تاکہ کریم کا فلیور اچھی طرح آ جائے تقریبا میں نے لائیڈ سی آنچ پہ پانچ منٹ کے لیے دم دی ہے یہ دیکھیں گے اس نے چھوڑ دی ہے اب چاہیں تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں لیکن کورمے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بلکل وہ خوشک ہوتا ہے بوٹیوں کے ساتھ مسالہ لگا ہوتا ہے بہت ہی لزیز بنا ہے یہ نیا بیسے ڈیش آٹ کھا رہی ہوں مزے دار دیشی چکن کا کورمہ تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی لذت دار بنا ہے آپ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت حیال رکھئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا گوڈ بائی اللہ مفیز